بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم نوید نواز بیٹا سکس کلاس کے جو میرے بہت پیارے سٹوڈنٹس ہیں عزیز سٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے اب بک شروع کی جا رہی ہے لیسن نمبر تھری بیٹا شروع کر رہی ہیں تو اسے آپ بہت محنت سے توجہ سے ٹھیک ہے نا بیٹا تیار کیجئے گا انشاءاللہ آگے ایکزیم بھی ہونا ہے تو اس حوالے سے اس پوائنٹ آف یو سے بہت محنت سے اور توجہ سے گھر بیٹھ کے آپ تیاری کیجئے آن لائن لیکچرز کے ذریعے لیسن نمبر تھری بیٹا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چترال کی ویلی کا مطلب بیٹا وادی ہے تو اس سبق کے یہ ورڈز میننگ ہے بیٹا ٹھیک ہے نا یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں تو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ یہ ورڈز میننگ بھی ہوتے چلے جائیں گے دیر نمرا پیاری نمرا السلام علیکم یہ جو لیسن ہے بیٹا آپ کو پتا ہے کہ خط کی صورت میں ہے ایک بچی اپنی سہیلی کو وادی چترال کے بارے میں ٹھیک ہے نا تفصیل سے خط لکھ رہی ہے اور وہاں جو اس نے دن گزارے ہیں موسم گرمہ کی چھٹیوں کے حوالے سے ان کے بارے میں بتا رہی ہے کہ میرے وہ دن کیسے گزرے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں میں نے کس طرح سے انجوائے کیا ہے وہ سارا بتاتی ہے تو دیر نمرا پیاری نمرا السلام علیکم it feels like such a long time since I saw you lost feel کا مطلب بیٹا محسوس ہونا محسوس کرنا long time طویل عرصہ ایک لمبا وقت طویل عرصہ see first form of verb ہے ٹھیک ہے نا بیٹا اس کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے saw second form of verb ہے مطلب دیکھا لیکن یہاں ملنے کے حوالے سے ہے یہاں ملاقات کے حوالے سے بیٹا بات ہو رہی ہے it feels like such a long time since I saw you lost ایسا محسوس ہوتا ہے it feels like ٹھیک ہے نا سچ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے ملے ہوئے since I saw you کہ آپ سے ملے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے ٹھیک ہے نا بیٹا طویل عرصہ long time طویل عرصہ feel محسوس کرنا بیٹا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے ملے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے I received your letter a few days ago a few days ago چند دن پہلے a few days ago چند دن پہلے مجھے آپ کا خط موصول ہوا your letter آپ کا خط ٹھیک ہے نا بیٹا received موصول ہوا یا ملا دونوں کہہ سکتے ہیں a few days ago چند دن پہلے I received your letter مجھے آپ کا خط ملا یا مجھے آپ کا خط موصول ہوا received بیٹا موصول ہوا you want to know about my summer vacation want کا مطلب بیٹا چاہنا ٹھیک ہے نا یہاں چاہتی ہیں آئے گا no جاننا no کا مطلب بیٹا جاننا about کے مطلق یا کے بارے میں دونوں میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں about کے مطلق یا کے بارے میں summer vacation موصول گرمہ کی تاتیلات یا موصول گرمہ کی چھٹیاں تاتیلات چھٹیوں کو کہتے ہیں بیٹا you want to know about my summer vacation آپ میری گرمیوں کی چھٹیوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں ٹھیک ہے نا بیٹا want کا میننگ میں نے آپ کو بتایا چاہنا no کا میننگ بتایا جاننا summer vacation موصول گرمہ کی تاتیلات تاتیلات کا مطلق بیٹا چھٹیاں ٹھیک ہے نا you want to know about my summer vacation آپ میری گرمیوں کی چھٹیوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں اب بیٹا اس میں ٹھیک ہے نا یہ چیز دیکھیں آپ کہ یہ present indefinite tense ہے اس میں use subject کے بعد first form of earth کو use کیا گیا ہے تو اس حوالے سے grammar کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو بتاتا ہوں گایڈ کرتا ہوں تو ذہن میں رکھیں اس بات کو i received your letter a few days ago تو یہ past indefinite tense کے حوالے سے ہے کیونکہ i subject ہے اس کے بعد received second form of earth past indefinite tense second form of earth use ہوتی ہے you know my summer has been great یہ اب present indefinite tense کے حوالے سے فکر ہے you know آپ جانتی ہیں my summer has been great میری گرمیاں بہت اچھی گزری ہیں summer بیٹا season ٹھیک ہے نا موسم کے حوالے سے بات کر رہیے you know آپ جانتی ہیں my summer has been great میری گرمیاں بہت اچھی گزری ہیں great کا مطلب عظیم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بیٹا great amount کے حوالے سے ہو تو بہت زیادہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور کوئی کیفیت بتانے کے حوالے سے ہو تو پھر بہت اچھے کے meaning میں بھی اسے use کیا جاتا ہے تو you know my summer has been great آپ جانتی ہیں کہ میری گرمیاں بہت اچھی گزری ہیں پھر سے یہ پیراگراف دیکھیں it feels like such a long time since I saw you lost ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے ملے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے اس میں دونوں ٹینسز ہیں بیٹا ٹھیک ہے نا present indefinite tense میں ٹھیک ہے نا وہ بات کر رہی ہے اور past کا بتا رہی ہے ٹھیک ہے نا I saw you یہ ٹھیک ہے نا past indefinite tense ہے I received your letter a few days ago چند دن پہلے مجھے آپ کا خط موصول ہوا یا مجھے آپ کا خط ملا You want to know about my summer vacation آپ میری گرمیوں کی چھٹیوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں You know my summer has been great آپ جانتی ہیں کہ میری گرمیاں بہت اچھی گزری ہیں I spent a month in Chitral Valley پھر spent second form آف پر بہ بیٹا past میں بات کیا اس نے past indefinite tense I spent a month in Chitral Valley میں نے Chitral کی وادی میں ویلی کا میننگ آپ کو بتایا وادی month مہینہ spent گزارہ spend اس کی first form آف پر بہ گزارنا spend گزارہ بیٹا I spent a month in Chitral Valley میں نے Chitral کی وادی میں ایک مہینہ گزارہ ہے میں نے Chitral کی وادی میں ایک مہینہ گزارہ ہے I know میں جانتی ہوں You are fond of natural beauty آپ خوبصورتی کی شوقین ہیں fond آف کا میننگ بیٹا میں نے لکھا ہے شوقین ٹھیک ہے نا Natural قدرتی beauty خوبصورتی natural beauty قدرتی خوبصورتی fond آف کا مطلب شوقین شوق ہونا ٹھیک ہے نا کسی چیز کا بندے کو بہت شوق ہوتا ہے تو اپنی دوست کے شوق کے حوالے سے بات کر رہی ہے I know میں جانتی ہوں you are fond of natural beauty آپ قدرتی خوبصورتی کی شوقین ہیں therefore اس لیے therefore اس لیے I am writing you a detailed letter to tell you about that place and people میں آپ کو اس جگہ that place and people اس جگہ اور لوگوں اس جگہ اور لوگوں place اس کا meaning جگہ people اس جگہ اور لوگوں about کا meaning آپ بتائیں میں نے کے بارے میں اس جگہ اور لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے to tell بتانا بتانا therefore اس لیے detailed letter تفصیلی خط tell بتانا میں آپ کو اس جگہ اور لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے تفصیلی خط لکھ رہی ہوں یہ جو میں آپ کو ٹینٹ سمجھا رہا ہوں present continuous tense اس حوالے سے یہ فکر ہے am helping part way پھر اس کے بات آئیں جی فار ما آف پھر present continuous tense میں بات اس لیے میں آپ کو اس جگہ اور لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے تفصیل سے خط لکھ رہی ہوں you would love it آپ اسے پسند کریں گی love کا مطلب بیٹا محبت کرنا ہوتا ہے یہاں پسند کرنے کے معنی میں پسند کرنا you would love it آپ اسے پسند کریں گی پھر سے دیکھیں I spent a month in چترال ویلی میں نے چترال کی وادی میں ایک مہینہ گزارا ہے I know you are fond of natural beauty میں جانتی ہوں آپ قدرتی خوبصورتی کی شوقین ہیں therefore I am writing you a detailed letter to tell you about that place and people اس لیے میں آپ کو اس جگہ اور لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے تفصیل سے خط لکھ رہی ہیں یا اس جگہ اور لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے ایک تفصیلی خط لکھ رہی ہیں you would love it آپ سے پسند کریں گی چترال ویلی is one of the most beautiful ویلی is in the north of پاکستان چترال کی ہے is one of ایک ہے most beautiful ویلی خوبصورت ترین وادیوں ویلی کا میننگ بیٹا وادیوں انگر singular ہو تو وادی اور most beautiful خوبصورت ترین ٹھیک ہے نا بیٹا یہ super لیٹیو دیگری ہے most beautiful یہ بیٹا adjective ہے beautiful اور اس کی super لیٹیو دیگری ہے grammar کے حوالے سے چترال کی وادی پاکستان کے شمال میں خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے it is a peaceful place یہ پر امن جگہ ہے peaceful کا مطلب بیٹا پر امن peaceful کا مطلب پر امن یہ peaceful کا میننگ بیٹا میں نے لکھا ہے پر امن place جگہ یہ پر امن جگہ ہے its natural beauty is charming for the visitors سیاہوں کے لئے for کا مطلب کے لئے visitors سیاہوں وہ بیٹا لوگ جو سیر کرنے کے لئے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہ انہیں visitors کہا جاتا ہے تو اردو میں انہیں سیاہ کہا جاتا ہے plural سیاہوں اس کی قدرتی خوبصورتی سیاہوں کے لئے مسہور کن ہے charming کا meaning میں نے کیا مسہور کن اور مسہور کن کا مطلب دل کو اچھا لگنے والی دل کو لبھانے والی کوئی چیز ٹھیک ہے نا تو یہ ہے اس کی قدرتی خوبصورتی سیاہوں کے لئے مسہور کن ہے it is not thickly populated کے لئے